ایک دفعہ کیا ہوا جنگل میں کچھ پرندے تھے ہیں بہت سارے پرندے تھے ہیں تو ان پرندوں کے لئے ایک خطرہ تھا خطرہ یہ تھا کہ ہر ہفتے سنڈے کے دن ایک عجیب سا بندہ شکاری جال لے کے جادہ تھا وہاں پہ جنگل میں اور جنگل میں جا کے ان پرندوں کو ایک ایک کر کے اپنے اس جال میں بڑھ کے گھر لے آتا تھا کچھ کو کھاتا تھا کچھ کو سیخ بنا کے کچھ کو بیشتا تھا ہوتا گیا یہ کام ہوتا گیا کافی عرصہ گزرتا گیا پرندے پریشان ہیں ان کی جو پپلیشنیں کم ہو رہی ہیں ان کے بال بچے ان کی مائیں رو رہی ہیں آنسوہ بہرے ٹھیک چو کر رہی ہیں یہ مسئلہ ہوتا گیا ایک دفعہ کیا ہو گیا انہوں نے اس چیز کو نوٹس میں لے لیا نا اب جنگل کے جتنے ہی پرندے تھے وہ ڈاؤٹ فول ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح تو ہماری پپلیشن ختم ہو جائے گے within some couple of years انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں میٹنگ بلواتے ہیں میٹنگ بلوائی تو جو بڑھے پرندے تھے وہ بھی آگئے بستر سے بھی اٹھ کے آئے ہیں اور تو کام ہو گیا ہوں گہ رہا ہے ایک پرندہ ٹھیک ہے ابھی اٹھ کے آیا ہے تو بیٹھ گئے تو وہ جو بڑھے پرندے تھے وہ اوپر سٹیج پہ بیٹھ گئے باقے پرندے نیچے چھوٹے چھوٹے کچھ اور کر رہے ہیں اے اے ماما ماما کہ کے رو رہے ہیں کچھ تو ان کو سائیڈ کیا پیمپرز پہنا گئے چھوٹے تھے نا تو پھر کیا ہوا اب کیا ہوا ان پرندوں نے ڈسکس کیا کہ ہم کیا کر سکتے کیا کر سکتے ہیں الگ الگ آڈیاز آگئے کچھ نے شور کیا گئے انڈ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں پر کہ نہیں کر پائے ڈیسائیڈ کیا کیا کریں اتنے میں وہاں سے ایک بزرگ آدمی گزر گیا ڈنڈا لے کے بزرگ آدمی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں تو ادھر ہے نا سارے ایک بزرگ آدمی گزر گیا تو وہاں کا جو بڑا پرندہ تھا سب سے معزز پرندہ جس کو سارے جس کو سارے صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے صاحب بلکل بڑھا ہو گیا تو اس بندے کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں کچھ بتا دے ہم کیا کریں ہمیں تو سمجھ نہیں آرہا کہ بندہ آرہا یہاں پہ اور وہ ہمارے پرندوں کو لے کر کے ہمارے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے ختم کر رہا ہے ہماری پاپولیشن تو اب کیا کر سکتے ہیں تو اس بندے نے ایک سینٹس بولا اور لائف میں نہ چینج لانے کے لیے ایک سینٹس بہت ہے ایک سینٹس بہت ہے یہ جنرل بات کر رہا ہوں تو اس بندے نے کہا ایک سینٹس انگلیش میں بڑا انگلیش والا بندہ تھا کیا بات کرتے ہیں بتا دوں اس نے کہا خورت سنو خورت سے اگر یہ سمجھ نہیں آیا مطلب کچھ سمجھ نہیں آیا اس نے کہا وینڈا ہنٹر ویلکم ویشوڈ فلائی وینڈا ہنٹر ویلکم ویشوڈ فلائی وینڈا ہنڈا ویلکم ویشوڈ فلائی اندر ایر اس نے تو اس کے بعد سے پرندوں نے اب کیا گانا شروع کیا وینڈا ہنٹر ویلکم ویل فلائی وینڈا ہنٹر ویلکم ویل فلائی ایک دفعہ تو اس کے پاس جنگل میں اس طرح کا شور مچ رہا ہے جنگل میں کونسا گانا چل رہا ہے ابھی اور یہ کنٹینیو اس لیچر رہے کچھ پرندے اٹھ رہے یہ گا رہے جو سو رہے فو سو رہے شکاری نیند میں کچھ گا رہے اینڈا ہنٹر ویلکم ویل فلائی ٹھیک ہے یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا وہاں دن آ گیا جب شکاری جنگل میں آ گیا شکاری کو پریشانی ہو گئے اب کیا کروں سارے پرندے تو گا رہے آ نینڈا ہنٹر ویلکم مریب ویل فلائی ویل ڈا ہنٹر ویل کویں ویل فلائی ویل فلائی شکاری آرام آرام سے بڑھ رہا گئے ٹھیک ہے جال لے کر کے اس نے دیکھا پرندے شاخوں پہ تھے برانچز پہ تھے اور وہ گا رہے تھے وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل فلائے اس نے کیا کیا ایک ایک پرندے کو دیو کر کے جال میں رکھا دو تین اگانا گا رہے ہیں وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل فلائے تم دو ہمیں پکڑ ہی نہیں پاؤ گے ہنٹر آئے تو ہم تو ہنٹر رہے ہیں تم تو ہنٹر رہنا تم تو آئے ہم اوڑ نہیں رہے خوصہ مہینی آ رہا گا کیا رہے وہ اندر بیٹھے سارے پرندے اب جال کے اندر سے آواز آ رہی ہے وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل فلائے وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل فلائے سارے پرندے کو اس نے جمع کیا اندر بان دیا ان کو اور یوں کر کے لے جا رہے اب وہ گا رہے وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل فلائے اور جو پرندے بچ گئے جنگل میں وہ بھی یہی کہا رہے کہ جب شکاری آئے گا ہم کمبخص لوگ اڑ نہیں رہے تو پھر وہ گر لے گیا ان کو گر لے جا کے اس نے آدھے کو سیخ بنایا تو چاکوی ہاں رکھنے تک وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل کھا تو بی بل دائی اب تو بی بل دائی ہو گیا نا جب شکاری آئے گا ہم مریں گے دیکھو وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل فلائے آدھا گھنٹے میں وینڈا ہنٹر ویلکم بی بل سمجھ گئے تو لائف میں جو ہم سن رہے ہیں وہ ایمپورٹن نہیں ہے جو ہم پڑ رہے ہیں وہ بھی ایمپورٹن نہیں ہے جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی ایمپورٹن نہیں ہے اُنھوں نے سمجھاتا تھا نا کہ ہم ours اوڑنگے جو اچھول میں ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ ایمپورٹن